الکرآن لوگوں کی سادشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے قرآن اٹھاؤ خود کو جب دنیا سے بیزار پاؤ قرآن اٹھاؤ دل سے لگاؤ اور رب کے ہو جاؤ اے محبت کے ہارے لوگو قرآن سے باتیں کرنا سیکھو قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو کمزور نہ پڑو غمغین نہ ہو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے قرآن کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لئے دس مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا اور جب دل بھاری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کریں کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی دوا بھی موجود ہے قرآن پاک ایک ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے ویران دل کا علاج قرآن پاک ہے قرآن شفا ہے قرآن رحمت ہے قرآن ہدایت ہے کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا کتنی بدقسمتی ہے کہ آپ فجر تک جاگتے رہیں لیکن فجر پڑھے بھی نہ سو جائیں کامیابی چاہیے تو دن کا آغاز فجر کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے کریں پریشان ہو یقیناً تم نے نماز اور قرآن چھوڑ رکھا ہے ویران دلوں کا علاج قرآن پاک کی تلاوت ہے جب دنیا سے خود کو بیزار پاؤ قرآن اٹھاؤ دل سے لگاؤ اللہ کے ہو جاؤ